بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین وسامین السلام علیکم آج ہم شیر کرتے ہیں سیرت حضرت بو علی شاق لندر رحمت اللہ کے مطلق آپ جو ہے ہندوستان کی اولیاء اللہ کی تاریخ میں بلند مقام رکھتے ہیں آپ نے بہت سے کرامات دکھائیں اور ان کے عزمانے میں سلطان علاؤدن خلجی بھی آپ کا مرید تھا اور انہوں نے مسلمانوں کے خاص طور پر راجبوتوں کو زمینیں واپس دلوائیں اور انہوں نے بھی ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اس طرح اسلام ہندوستان میں پھلانے میں کافی ان کی کو کریڈٹ حصل ہے اور اللہ تعالیٰ سے دل لگانے والے تھے تو ان کی سیرت سے ان کے چند فرمات ہم شیئر کرنا ہوتے ہیں کہ کیا انہوں نے فرمایا تو انہوں نے فرمایا نمبر ایک شریف پبندیوں کا متحمل وہی ہو سکتا ہے جو اپنے ہوش و حواس میں ہو نمبر ٹو ایسی نماز پڑھنے کا کیا فیدہ جس میں خیال یار کی جگہ عالم رنگ و بودھ دنیا مد نظر ہو تیسرا ہے کہ عاشق عاشق عشق الہی میں ایسے خموش رہتا ہے جیسے کہ غلام اور اپنی ہسی کو مٹانا ہی این فقیری ہے ایمان اللہ عزو جل کی محبت کا نام ہے اللہ عزو جل محبت کو پسند کرتا ہے انہیں دوست رکھتا ہے خرقہ پین لینا آسان ہے مگر خرقہ کا حق ادا کرنا بہت مشکل ہے مال اور اولاد بھی فرمان الہی فتنہ ہیں آخرت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت ہے اور دنیا شیطان کی ملکیت ہے اس لیے دنیا کی محبت سے بچو یہ چاند ان کے سیرس سے فرمودات تھے جو میں نے آپ سے شیئر کیے تو امید ہے آپ کو اچھے لگے ہوں گے تو اچھے لگنے صورت میں اگر آپ چاہیں تو اس ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اللہ آپ کا حمیہ ناصر ہو